بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان بھی اب اگریسیو مود میں آگے ہیں اور جو جو عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ ان کے اوپر مقدمے ایف آئی آر دہشت گردی کے مقدمے بغاوت کے مقدمے اب وہی کام وہی کام عمران خان اور پی ٹی آئی نے ان کے اوپر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دے دی گئی ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر کن کن کے نام شامل ہیں اس کے اندر نواز شریف کا نام شامل ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد مریم نواز کا اس کے بعد شہباز شریف کا اس کے بعد رانہ سرناولہ خواجہ آصف یا صادق یہ وہ تمام لوگ ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی ہے پھر اس کے بعد گرفتاری کا عمل شروع ہو جانا ہے اور سب سے پہلے جو بڑی گرفتاری ہونی ہے وہ نواز شریف کی ہونی ہے لندن کے اندر اور نواز شریف سے پکڑ کے لندن سے پکڑ کے نواز شریف کو لائے جائے گا پاکستان کے اندر اور اس کے بعد مریم نواز اس کے بعد شہباز شریف اور رانہ سناولہ کی گرفتاری ہونی ہے دیکھیں یہ معاملہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بڑی خطرناک ہوتی جاری ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آرہا ہر کوئی یہاں پر بھاگنا چاہ رہے کیونکہ حالات بہت خراب ہوتے جاری ہیں پبلک اتنی زیادہ تنگ ہو گئی ہے آئے روز سڑکوں کے اوپر نکلنا شروع ہو گئی ہے اور حالات سرلنکا کی طرف جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی راستہ نہیں نکال پا رہی جو حکومت ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں استیفہ نہیں دے رہی اور اسملیاں ڈیزولو نہیں کری ایسی صورت میں حکومت شہباز شریف رانہ سنولہ کیا کریں کہ عمران خان اور پوری پارٹی کے اوپر آئے روز نہ اہلی کے لیے کبھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کبھی کوئی ریفرنس ڈالا جاتا ہے کبھی کوئی ایف آئی آر کبھی کو دہشتگردی کا مختمہ کبھی بغاوت کا مختمہ اب اسی طرح کا دیکھیں عمران خان نے کیا بات کی جس کے اوپر دہشتگردی کا بغاوت کا اور اتنے بڑے بڑے مختمے انہوں نے بنائے ہیں اتنی بڑی بڑی ایف آئی آر کاتی ہیں اس کے اوپر وہی والی بات ہے عمران خان نے تو آج تک براہ راست کسی کا نام ہی نہیں لیا عمران خان کیا کہتے ہیں عمران خان تو نیوٹرلز کہہ کے بات کرتے ہیں نیوٹرلز کہتے ہیں یا وہ نیوٹرلز کہتے ہیں یا پھر امہ حریم کہتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ بھی استعمال نہیں کیا لیکن یہ لوگ نواز شریف کو آپ سنیں مریم نواز کی تخریر سنیں رانہ زناولہ کی باتیں سنیں خواجہ آصف ایاز صادق وہ آپ کو یاد ہوگا ایاز صادق کا حق کرتے تھے جنرل باجبہ کے بارے میں کہ ان کی تو ٹانگیں کا پر ہی تھی جب یہ ستائیس فروری والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد خواجہ آصف نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو فوج ہے اس نے تو ساری کی ساری جنگیں ہاری ہوئی ہیں آپ نواز شریف کی باتیں سنیں نواز شریف نے جنرل پاچ بار جنرل فیس ڈی جی آئی ایس آئی اس ٹائم سٹنگ تھے ڈیریکلی ان کے نام لی ہوئے ہیں پھر مریم نواز نے بغاوت کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ جو چھوٹے رینگز کے لوگ ہیں وہ بڑے لوگوں کے حکم نہ مانیں مطلب ان کو فالو نہ کریں اور بغاوت کر دیں اور دو جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ پورا انسٹیٹیوشن نہیں ہے وہ پورا ادارہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں اتنی اتنی خطرناک باتیں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں لیکن عمران خان نے یا کسی اور نے کوئی چھوٹی سی بات کر دی تو اس کے اوپر واویلہ مچا کے انہوں نے پرچے ایف آئی آر اور سب کچھ کر دیا اب عمران خان وہی کرنے جاری ہے ان کے اوپر جس کے اندر ٹاپ پہ نام ہے نواز شریف کا پھر اس کے بعد مریم نواز کا پھر اس کے بعد شہباز شریف کا یہ پوری کی پوری ٹاپ لیڈرسپ انہوں نے اڑا دی نہیں ہے یہ اب اصل میں کھیل شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل شروع ہوا ہے یہ خطرناک کھیل شروع ہوا ہے اور یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہونا ہے کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے میں بھی تم لوگ کے ساتھ یہی کروں گا اور تمہارے اوپر پرچے مقدمے اور ایف آئی آر جو سارا کچھ ہے دیکھیں عمران خان نے بڑی دیر سے کہا ہوا ہے چودری پرویز علائی کو چودری پرویز علائی کو کہا ہوا ہے کہ رانس ہناولا کو ارسٹ کرو آتارڑ کو ارسٹ کرو پنجاب کے اندر جو بھی آتا ہے حمزہ شہباز کو ارسٹ کرنا تھا حمزہ شہباز کو یہاں سے بھگا دیا تو چودری پرویز علائی عمل نہیں کرے عمران خان کی آرڈس کے اوپر عمران خان کی باتوں کے اوپر عمران خان جو ٹاسک دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودری پرویز علائی کو کہاں سے پیغام ملتا ہے کہاں سے میسج ملتا ہے یہ سب جانتے ہیں چودری پرویز علائی کی پارٹی کہاں سے چلتی ہے کہاں سے میسج آتا ہے یہ سب جانتے ہیں وہاں سے ان کو گرین سگنل ملے گا گو ہیڈ ملے گا اس کے بعد ہی وہ عمران خان کی بات کے اوپر عمل کریں گے کام کریں گے اتنی دیر تک تو چودری پرویزلائی کی شکل میں جو عمران خان کے پاس اس وقت توفہ ہے عمران خان کو زیادہ اس کے اوپر ٹرست نہیں کرنا چاہیے یہ حالات کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں آنس تک چودری پرویزلائی نے کوئی کاروائی کی ہے جو تشدد ہوا پچیس مائی کو اس کے اوپر کوئی کاروائی کی ہے اس کے اوپر کسی کو پکڑا ہے کوئی کسی کو مطل کیا ہے کبھی اس کے اوپر کوئی پرچہ مقدمہ ایف آئی آر دی ہے عمران خان کے اوپر اتنے پرچے اور مقدمے ہو رہے ہیں پوری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اس کے اوپر ہو رہے ہیں آج تک کبھی کوئی چودری پرویزلائی نے بات کی ہے چودری پرویزلائی یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہو خان صاحب یہ بہت اہم بات ہے عمران خان کو یہ بات سمجھنی چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی عمران خان کے ساتھ ابھی بھی ڈبل گیم کر رہا ہو تو یہ عمران خان کو سمجھنا ہے اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ہر حال میں ان کا پیچھا کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے اندر شہباز شریف نواز شریف دیکھیں نواز شریف کو تو ویسی لندن سے لے کر آنا ہے نواز شریف کا تو ویسی ویزا ختم ہونے والا ہے اس نے تو وہاں سے بھاگنا ہی بھاگنا ہے اور کسی نہ کسی ملک کے اندر وہ بھاگے گا اب اس ڈیل کے لیے دیکھیں نواز شریف اور مریم نواز کیا چاہتی ہے یہ تو اپنی ایک ڈیل بنانے کے چکر میں ہے کہ ڈس کوالفیکیشن ہماری ختم ہو جائے ہم پاکستان کے اندر آ جائیں پاکستان کے اندر آ کے ہم دوبارہ سے وہی لوٹ مار شروع کریں سیاست کریں اور سب کچھ کریں لیکن ان کی ڈیل بن نہیں پا رہی شہباز شریف اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوئے کیونکہ اس ٹائم دو گروپ سے ہیں نون لیگ کے اندر نون لیگ کے اندر مریم نواز کا گروپ ہے اور دوسرا شہباز شریف کا گروپ ہے شہباز شریف کو یہ دونوں کس کام کے لیے لائے تھے مریم نواز اور نواز شریف کہ تم نے جا کے ہمارے لیے ڈیل کرنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے ہمارا کوئی سلسلہ نکالنا ہے تم آگے یہاں پر اپنے کیسز کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہو اور اپنے کیسز ماہ کروا رہے ہو اس مقصد کے لیے تو تمہیں نہیں لائے گیا تھا اب نواز شریف اور مریم نواز اسی وجہ سے شہباز شریف سے پریشان ہے اور نواز شریف نے براہ راست شہباز شریف کو کہا کہ اگر تم نے میرا کوئی کام نہیں کرنا تو گھر جاؤ اگر تم نے میری کوئی بات نہیں سننی تم نے ملکہ بیڑا گھر کر دیا اور تمہارا یہ جو مفتہ اسماعیل تم نے رکھا ہوا ہے وزیر خزانہ کیا فائدہ ہے اس کا میں نے اس کو اتنی دفعہ کھائے کہ تم نے ڈالر گہاں تک رکھنا ہے یہ اوپر لے جاتا ہے اور مہنگائی اور یہ وہ چیزیں ساری اب یہ بھی ڈرامے بازی ان کی ہوتی ہے لیکن نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ تم نے اصل میں میرے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے تمہیں میں نے کہا تھا کہ میرے لئے ڈیل بنانی راستہ بنانا ہے مریم نواز کا ایک چھوٹا سا کام ہے وہ پاسپورٹ دلوانا وہ تو آج تک تم کروانی سکے یہ مریم نواز بھی شکایت کرتی ہے اور نواز شریف بھی شہباز شریف سے کہتا ہے کہ تم ملک کے وزریعظم ہو ایک چھوٹا سا کام جو پاسپورٹ والا ہے وہ تو تم دلوانی سکے عدالت سے تو تم باقی کام کیا کروگے اسی وجہ سے اب نواز شریف مریم نواز براہ راست ڈیل کر رہے ہیں اور ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوئے عمران خان اصل میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں ان کو کسی صورت این نارو نہیں دوں گا میرے ساتھ یہ بات کرنے کو ترلے کرتے ہیں میرے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے بھاگتے ہیں شہباز شریف دیکھیں کیا کہتا ہے آئے روز وہ محساکِ ملشت چارٹر آف ایکونمی ایکونمی کے لیے بیٹھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مذاکرات کریں ڈائلوگ کریں نیشنل ڈائلوگ گران ڈائلوگ پتہ نہیں کیا کیا لیکن عمران خان کہتا ہے میں نے تم لوگ کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملانا بیٹھنا تو دور کی بات ہے اب یہ حالات ہیں اب ایسی حالت میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کے خلاف بھی مخدمے اور ان کے خلاف جو انہوں نے تخریریں کی ہوئی ہیں وہ سارا کا سارا ریفرنس وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ وہ ساری چیزیں اب میں عوام کے اندر بھی لاؤں گا پبلک کے اندر بھی لاؤں گا اور ان کو ایکسپوز کروں گا اور ان کے خلاف جو سارے مخدمے بنتے ہیں جو انہوں نے کام کیے حرکتیں کی کرتوتیں ہیں ان کی وہ سامنے لے کر آوں گا اب عمران خان ڈٹ گئے ہیں اور ان کو ہر حال میں گرفتار کروانا ہے ارسٹ کروانا ہے عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ لندن سے جو بھاگا ہوا ہے جو چور و ڈاکو ہے نواز شریف اس کو واپس لاؤ انہی فلیٹس کے اندر جا کے بیٹھا ہوئے جن فلیٹس کے اندر اس کو سزا ہوئی ہے یہ وہاں پر جا کے بیٹھا ہوئے تو نواز شریف کے سب سے پہلے گرفتاری اس کے بعد مریم نواز پھر رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف کے گرفتاری کی باری آنے والی ہے